اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریہ سے ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں یہ ویڈیو ایک مندر کی ہے جس کے چاروں طرف گھر بن چکے ہیں اور اس مندر کو گرایا نہیں گیا تو چلیں جناب ہم اس مندر کو اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ اس طرف سے ایک آہاتہ بنا ہوا ہے یہ ایک دروازہ نظر آ رہا ہے اور دوسرے دروازہ آپ کو یہ مندر کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی آپ کو ایک کالا دروازہ نظر آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مندر مندر کے دونوں جانب دیواریں بنی ہوئی ہیں اور تھوڑا سا نیچے سے ڈیمج ہوا ہوا کیونکہ یہ پرانا ہے اور اس وجہ سے شاید ڈیمج ہے یہ دیکھیں جناب یہ وہ گلی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایک خالی آہات ہے اور آہاتے کی دیوار جو مندر سے تھوڑا سی آگے بنائی گئی تھی یہ دیکھیں یہ ایک گھر ہے اس گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو جناب اس جانب تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو یہ مندر کا مین دروازہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں جناب یہ مندر ہے یہ دیکھیں جناب اگر ہم باہر کی طرف جاتے ہیں تو ایک خالی آہاتہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ دیوار ہے اور دیوار کے ساتھ آپ کو یہ مندر نظر آ رہا ہے یہ گھر ہے اور گھر میں مندر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مندر کا جو سامنے والا دروازہ ہے ایک ہی دروازہ اس مندر کو ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے عموماً جتنے بھی مندر میں نے دیکھے ہیں ان کو دو طرف یہاں چاروں طرف دروازے ہوتے ہیں اس کو ایک طرف درواز ہے یہ دیکھیں دیوار کتنی بڑی آپ کو چوڑی نظر آ رہے ہیں تقریباً تین سے چار فٹ چوڑی دیوار ہے اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چوڑی دیوار ہے اور کتنا مضبوط قسم کا یہ مندر بنا ہوا ہے نانک شاہی اینٹ کا استعمال کیا ہو گیا جو پرانے زمانے میں یہ ہی استعمال ہوتی تھی یہ دیکھیں جناب یہ اگر کوئی بھائی بتا سکتا ہے کیا لکھا ہو ہے کیونکہ یہ ہندی میں لکھا ہو ہے مجھے تو اس کا نئی اندازہ اور یہ دیکھیں جی مندر کے نقش و نگار انہوں نے کیسے بنایا ہے کہ ایک مربع شکل بنی ہوئی ہے اس میں جناب مراب بنے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت قسم کا یہ انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی تھی مندر پہ یہ دیکھیں جناب یہ مندر جو ہے اس کا اندرونی حصہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ اندر سمان بڑا ہوئے ہیں اندر بھی بلکل اسی طرح کی بناوٹ ہے جیسے بارا یہ اوپر چھت تھا اس سے آگے اس وجہ سے نہیں جا سکا کیونکہ اسمان پڑا ہوئے ہیں اور یہ آپ کو اگر چھوٹی مکھی بھی نظر آ رہی ہے یہ بھی ادھر چھتہ بنا ہوا تھا اس کا تو اس کے ڈر سے آگے نہیں گیا تھا کہ وہ کاٹ نہ لے یہ یہاں تاکہ اس وجہ سے میں دودھ رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھی اندر آ جا رہی تھی یہ مندر جناب گجرات کے انوائی علاقہ سوکلا میں واقع ہے اور اس مندر کے چاروں طرف اب گھر بن چکے ہیں یہ اندر کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ چھتا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے سامنے آپ کو ایک مراب ہے اور مراب کے نیچے بھی ایک چھوٹا سا مراب آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ شاید مورتی بغیرہ رکھی گئی ہوگی اور اس مندر کا جو دروازہ صرف ایک ہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار آپ کو نظر آ گیا کیونکہ یہ یہاں پہ اب کوئی رہتا نہیں ہے جس کی وجہ سے شاید اس کے دیکھ بال نہیں ہو سکی ہوگی یہ ایک گھر تھا جس کے رہائشی یہاں پہ نہیں رہتے پہلے رہتے تھے اب شاید وہ یہاں پہ نہیں رہتے وہ کسی اور علاقے میں رہتے ہیں یہ جناب وہ گھر ہے جس گھر میں اس مندر کا دروازہ ہے باقی دوسرے گھر میں اس مندر کی جو امارت ہے وہ آتی ہے اور ایک سائٹ پہ یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ باہر کی جانب سے اگر آپ اس مندر کو دیکھتے ہیں تو جناب دیوار کے ساتھ ساتھ مندر کی دیوار ہے اور اس مندر کو اگر آپ دیکھیں تو کیسا خوبصورت کام کیا گیا نظر آتا ہے آپ کو اور اگر آپ کو آپ اس کی باہر سے امارت کو دیکھیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی اس کا ڈیمیج نظر نہیں آرہا سوائے سامنے والے دروازے کے اب